اگر کریم علیہ السلام کی وہ باوفا باوکار غلام جو اپنے اپنے گھروں سے اس فکر کی تلاش پہ نکلے اس فکر کی تڑپ میں نکلے اس فکر کی فکر میں نکلے کہ وہ رب سے راضی ہو جائیں اور رب غون سے راضی ہو جائیں گفتگو کا کیونکہ وقت نہیں رہا میں صرف ایک میسیج کے ساتھ آپ کو آج یہاں سے رکشت کرنے لگا ہوں یہ ایک ایسا میسیج ہے کہ جو اس فکیر سمیت اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی جو قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندے وہ بندے میرے وہ بندے یار جسے وہ میرا کہہ دے وہ کسی عاشق نے کہا تھا میں تھے کہنیاں میں دے ریاں میں تھے کہنیاں میں دے ریاں وہ کدھی تم بھی کہتا ہے اس عالم میرا ہے یار جس کو وہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے اور جس کو وہ کہہ دیتا ہے یہ میرا ہے پھر ساری دنیا کہتی ہے حق باہو سچ باہو ایک نظر کرم دی تک باہو یار دنیا ان کی نظر کی مطمئنی کیوں ہے دنیا ان کی نگاہ کو کیوں حاصل کر دی ہے دنیا ان کی طرف میں کیوں آئی بیٹھی ہے دنیا ان کے لیے اپنے گھر بار کو گھر والوں کو چھوڑ کر کاروبار کو چھوڑ کر کیوں آئی بیٹھی ہے کیوں ان کی طرف میں کیوں ان کی ذکر میں کیوں ان کی فکر میں کس لیے آئی بیٹھی ہے اپنا رات دن ایک کر کے رات کے اس پہر میں کس لیے آئی بیٹھئی ہے اس لیے آج دنیا کہہ رہی ہے حق باؤ سچ باؤ ایک نظر کرم دی تک باؤ آج دنیا ان کے لیے کہہ رہی ہے کیونکہ ان پر نظر کرم ہو چکی ہے ان پر اس کی نظر کرم ہو چکی ہے اور جت پر ان کی نظر کرم ہو چکی ہے تو دنیا ان سے پھر نظر کرم مانگتی ہے نارا تکبیر